کبھی کبھی ہیرو پنتی بھاری پڑ جاتی ہے یہ بات اس وقت آئی ایس اور ایکٹر ابشیق سنگھ پر ٹھیک بیٹھ رہی ہے دراصل پچھلے سترہ نومبر کو چناف آیوگ نے ابشیق سنگھ کو گجرات چناف کے لیے پروکشک بنایا تھا لیکن ایک دن بعد ہی یعنی کہ اٹھارہ نومبر کو انہیں اس پت سے ہٹا بھی دیا آیوگ نے ان کو ہٹائے جانے کو لے کر بتایا کہ ابشیق نے اپنے کام کو پبلیسٹی سٹنٹ کے طرح استعمال کیا چلی آپ کو پورا معاملہ وستار سے سمجھاتے ہیں ابشیق سنگھ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیسے گل فن کے دھوکے نے انہیں آئی ایس بنا دیا دراصل اپنی سوشل میڈیا اکاؤن پر ابشیق سنگھ نے ایک پوسٹ کیا اس پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ میں نے بطور چناف پروکشک احمد آباد میں گجرات چناف کے لیے جوائن کیا اس کے ساتھ انہوں نے ہیرو کے سٹائل میں اپنی گاری کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بھی لگائی وہی دوسری فوٹو میں انہوں نے اپنے ساتھ میں سٹاف کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک فوٹو شیئر کی ابشیق سنگھ نے ان تصویروں کو اپنے ٹوٹر ہینڈل اور تیس لاکھ فالوورز والے اپنے انسٹا کاؤنٹ سے شیئر کیا بس پھر کیا تھا سترہ نومبر کا ابشیق نے تصویریں پوسٹ کی جس کے بعد چناف آئیوگ نے اسے پبلسٹی اسٹنٹ کرا دیا اسے دیکھتے ہوئے آئیوگ نے تدکال انہیں ہٹا دیا چناف آئیوگ نے چناف سے جڑے ادھکاری کے تصویریں پوسٹ کرنے پر ایکشن لیتے ہوئے تدکال کارروائے کی آئیوگ نے سوشل میڈیا کے پوسٹ سامنے آنے کے بعد دوہزار گیارہ بیچ کے ابشیق سنگھ کو تدکال چناوی ڈیوٹی سے ہٹا بھی دیا اب آئیوگ نے ابشیق سنگھ کے جگہ دوہزار گیارہ بیچ کے آئی ایس ادھکاری کرشن باچ پہ ہی کو تینات کیا چناف آئیوگ نے اپنے آدیش میں ابشیق کو اپنی نوڈل ادھکاری کو ریپورٹ کرنے کا آدیش بھی دیا دسمبر میں ہونے والے گجرات چناف کے لیے سنگھ کی باپو نگر اور اسروہ میں ڈیوٹی تھی لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دوہزار گیارہ بیچ کے آئی ایس ادھکاری ابشیق سنگھ کون ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر خود کو آئی ایس ایکٹر اور انٹرپنور بتانے والے ابشیق کے ٹویٹر سے لے کر انسٹرگرام پر لاکھوں فالوورز ہیں بتا دے کہ ان کے آئی ایس بننے کے کہانی کے سفل میں سٹوری سے کم نہیں آئی ایس ابشیق سنگھ کو ان کے پڑھائی کے دوران ان کے پریمکہ نے دھوکہ دے دیا اس دھوکے سے وہ اتنا آہت ہو گئے کہ پوری تیاری کے ساتھ یوپی ایس سی کی پرپریشن کی اور سفل بھی ہو کر مانے بائیس فروری انیس سو تیراسی کو جن میں ابشیق سنگھ اترپردیش کے جانپور کے رہنے والے ڈلی یونیورسٹی سے انہوں نے بی کوم کے پڑھائی کی ہے آئی ایس ابشیق سنگھ نے سال دوہزار گیارہ میں یوپی ایس سی میں چورانوی رینگ حاصل کی تھی ان کی پہلی پوسٹنگ کانپور دیہات میں ہوئی بھارت سرکار میں کام کر رہی ہیں ابشیق سنگھ کے پتہ بھی آئی پی ایس ادھکاری رہ چکے اور ان کے چاچا ڈپ ٹی ایس پی کے پت سے ریٹائر ہو چکے ابشیق کے بھائی ایم ان سی میں جاپ کرتے ہیں آئی ایس بننے کے بعد بھی ابشیق سنگھ کے روچی ایکٹنگ میں بنی رہی انہوں نے لیک میں فیشن ویک میں ریم پر ووک کر خوب سرکیاں بٹو رہی تھی اس کے علاوہ انہوں نے بی پراک کے دل توڑ کے گانے میں کام کیا اور جب ان نوٹیال کے تجھے بھولنا تو چاہا جانے میں بھی کام کیا نیشنل ٹیسک نیوز لائف بیہار